ویڈیو اس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فنشن اور ہمارے پاس کلاسیز ہیں ہم نے ڈیفرنٹ سیٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اب ہم فنشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فنشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کیسے بنتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈی ای ایف کے لیے ہم نے یہاں پر لکھا تھا جبکہ سی اور سی پلس پلس میں آپ یہاں پر ڈیٹا ٹائپ بتاتے تھے انٹیجر فلوٹ کریکٹر یا جو کچھ بھی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے فنشن کا نام دیا سائن کی جگہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنا نام دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کوئی لیسٹ یا کچھ بھی پاس کیا ویریابلز یا انٹیجر کا نمبر کچھ بھی ہم پاس کرتے ہیں نا پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے فنشن کے تو اسی طرح سے اس میں ابھی ہمیں ایک پیرامیٹر پاس کر رہا ہوں ایکس کا اس کے اندر کیا ہے اگر تو ایکس is greater than zero ہے تو وہ ریٹرن کرے گا positive اگر less than zero ہے تو ریٹرن کرے گا negative اور اگر else zero ٹھیک ہے یا positive negative یا zero تو میں نے پاس ایک لیسٹ ہے جس میں minus one zero اور one پڑا ہے اور میں نے ایک لوب لگایا for x in آگے میں نے یہ لسٹ کا اپاس کر دیا ہمیں print کروا رہا ہوں function sign x تو x میں سب سے پہلے کیا جائے گا minus one جیسے یہ function call ہوگا sign کا function تو minus one میرے پاس negative ہے تو وہ print کروا دے گا negative اگلا loop میں اگلی iteration آئی loop کی تو zero گیا sign کے اندر sign کا function call ہوا اور میرے پاس یہاں پر zero print کروا دے گا اسی طرح سے third time positive print کروا دے گا اسی طرح سے میں نے ایک hello کے نام سے function بنایا ہے جس کے اندر میں name پاس کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دو پیرامیٹرز ہیں ایک میں نے ایک false کے نام سے loud is equal to false کے نام سے بنایا اب اس میں کیا ہے if loud ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ true ہے تو وہ کیا کرے گا names کو اپر میں convert کر دے گا ٹھیک اور name کو آپ پر مطلب name کو اس کے small letters میں تھا تو آپ میں convert کر دے گا اب یہ by default اگر میں اسامہ کے ساتھ loud کو کچھ بھی پاس نہیں کرتا تو وہ false consider ہوگا ایسا ہی ہے نا تو یہ false ہی رہے گا جو اگر false رہے گا تو name میرے lower میں print ہوں گے تو میں نے اسامہ ہی پاس کیا تو تو اس نے مجھے اسامہ ہی print کروا دیا اب میں چاہتا ہوں اس کو capital میں print کروا تو میں نے پھر hello کا جو function ہے اس کو call کیا اسامہ small میں پاس کیا کوما true ٹھیک ہے یہ by default اس کو اس نے false set کیا ہوا تھا اپر لاؤڈ کو اب یہ جو loud ہے اس کو یہ true کر دے گا جیسے loud is equal to true ہوگا if loud جیسے condition true ہوتی ہے تو یہ جو بھی نام آتا ہے اس کو اپر میں print کروا دے گا تو آپ نے یہ دیکھا یو ایسے ایم میں اس نے مجھے اپ میں print کروا دیا تھرڈ پر کلاسز ہیں کلاس کس طرح سے بناتی ہے کلاس آپ نے لکھنا ہے آگے کلاس کا نام اور ریکٹس میں اس طرح سے object لکھ دیا تو اس کے اندر میں نے یہ کنسٹرکٹر بنایا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکٹر کا آپ کو ایڈیا ہوگا سی اور سی پلس پلس میں آپ نے پڑھا ہوگا اسی طرح سے میں نے وہ سیمپل یہ جو فنشن میں نے بنایا تھا ہیلو کا اس کو میں نے نام دے دیا چیک کا جو کہ اپر اور لوور میں print کروا رہا تھا نام میرے نائم کو اسی طرح سے ایک سادہ سا فنشن بنا دیا ایڈ کا مطلب ایک کلاس کے اندر ملٹیپل فنشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے میں نے اس کا بنا دیا اور سیمپل اس کو کیا 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 اسی ایکول ٹو mammal میں اسامہ کس پاس کیا اسامہ ورڈ کو اور جیسے میں نے سیڈورٹ چیک کیا تو اس نے میرا اسامہ printed کروا دیا اب سیڈورٹ چیک میں استی میں نے ٹروں پاس کیا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسی ابجیکٹ ٹروں آیا تو اس نے مجھے اسامہ کچککہ کرنگ میںدة کروا دیا تھی ہے اور سیڈورٹ ایڈڈ وانٹو کیا تو میرے پاس ایڈ کا فنشن ہے اس کا اندر وہ کال ہو گیا اس کے اندر اس نے اے کے اندر میرے پاس رکھوا دیا جی ون اور بی میں رکھوا دیا ٹو اور پرنٹ کروا دیجئے اے پلس بی جو کہ میرے پاس سری تھا تو یہ اس طرح سے آپ کلاسز میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں ہم نم پائے کو ڈسکس کریں گے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ